ہیلی شروعنٹ میں ایک تیسی آپ سبی کا گیان چیتنے چینل بہت بہت سواد کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم سنگ راجونس کے بارے میں پڑھیں گے اور کن راجونس کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے ہم نے مورے سمراج کا پورا دیکھا تھا کہ کس پرکار سے سمراج چلا تھا کس پرکار سے ساماجیک بیوستہ تھی راجنیتیک بیوستہ تھی وہ سارا دیکھنے کے بعد اس کے بعد جو راجونس چلتا ہے وہ سنگونس آتا ہے تو اسی کے بارے میں یہاں پر دیکھیں گے تو 184 سا پور میں انتی مورے شاشا کون تھا برہدرت کی ہتیا کر کے ایک نیا راجونس آتا ہے اور اس کی ہتیا کس نے کی تھی پوشمت شنگ نے ہتیا کر دی تھی اور یہاں پر پوشمت سنگ دوارہ ایک سنگ راجونس کی استھاپنا ہو جاتی ہے اب سنگونس کے اتھیاس کو جاننے کے کیا کیا سادن تھی تو ساہت میں دیکھیں تو پران ہیں ہرش چارت ہیں تو پرانوں میں دیکھتے ہیں کہ پرانوں میں مطس شوائیوں اور برمان بسیس روپ سے اُلیکھنی ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سنگونس کے اتھیاس کس پرکار سے رہا ہوگا تو پرانوں سے پتا چلتا ہے کہ پوشمت سنگ جو ہے اس ونس کے سنستاپک ہیں پارٹی پارجیٹر مطس پران کے بیورن کو پرمانک مانتے ہیں تو ایک یہاں پر ہسٹورین ہے پارجیٹر جو کی مطس پران کے بیورن کو اس شنگونس کے اتھیاس کے سادن کے لیے پرمانک مانتے ہیں ان کے انسار پوشمت شنگ نے چھتیس ورسوں تک کیا کیا تھا شاشن کیا تھا تو یہ پرانوں کی جانکاری ہے اب ہم بات کریں گے ہر شرط کی اس کی رچنا جو ہے بان بھٹنے کی ہے آپ سبھی جانتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ پوشمت نے نے اپنے انتی مورے شاشک برہدرت کی ہتیا کر سنگھ حسن پر عدیقار کر لیا تھا ہر شرط اسے اناریت تتھا نم نے اتپتی کے بتاتے ہیں تو ہر شرط اس کو مطلب شنگونس کے پوشمت کو کیا مانتے ہیں اناریہ نم نے اتپتی سے بتاتا ہے اب ہم بات کریں گے پاتنجلی کا مہاباش تو پاتنجلی پوشمت سنگے کے ہی پروہد تھے تو یہ کافی وشوسنی ہے یہاں پر جو ان کا لیکھان ہے وہ کافی وشوسنی رہا ہوگا کیونکہ یہ خود ہی پوشمت سنگے کے کیا تھے پروہد تھے اس کے مہاباش سے میں یون اکمن کی چرچہ ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یونوں نے ساکت تتھا مدھم مکا کو رون ڈالا تھا آگے ہے گارگی سہیتہ یہ ایک جوتش گرند ہے یونے گارگی سہیتہ کیا ہے ایک جوتش گرند ہے اس کے یوگ پران کھرن میں یون اکمن کا اولیکھ ملتا ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ یون اکرامتہ ساکت پانچال مطرہ کو جیتے ہوئے کسوم دھوچ یعنی پاتلی پتھر کے نکٹ پہنچے آگے ہے مالوی کا اگنی مطر یہ مہاکوی کالی داس کا ہی ناٹک ہے اس میں سنگے کالین راجنیتے گتی ویدیوں کا گیان پرابت ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوشی مطر کا پتر جو ہے اگنی مطر بیدی شاہ کا راج پال تھا اور اس نے بیدھرو کو جیت کر اپنے راج میں ملا لیا تھا کالی داس جو ہے کالی داس وارہ یون اکمن کا اولیکھ کرتے ہوئے ان کے انصار اگنی مطر کے پتر بسو مطر نے سندو سریتہ کے دہینی کنارے پر یمنوں کو پراجت کیا تھا تو یمنوں کا اکمن بھی اس سمیں کیا ہے ہوتا ہے اور اس کا اولیکھ ہمیں کالی داس کے بیورن جو کی گپتیونس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس مطلب گپتیونس تو اس کے بات بہت آتا ہے تو اس سمیں بھی ہمیں کیا ہے یہ جو سنگونس کا اتھیار سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس سمیں کے جو لیخک ہیں وہ صرف پاتنجلی ہی ہیں پاتنجلی ہی ان کے پروہت تھے باقی یہ سبھی جو ہیں بعد میں لکھی گئے اتھیاس کے سورس ہیں آگے ہیں تھیرہ والی تھیرہ والی ان کی رچنا جین گرنت ہے جین لے خک میروتنگ نے کی تھی میروتنگ نے کی تھی اس گرنت میں اجینی کے شاشکوں کی ونشاہ والی دی ہے جہاں پشی متکاو لیکھ ملتا ہے تتہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تیس ورشوں تک انہوں نے راج کیا تھا پشی متک سنگ نے تیس ورشوں تک راج کیا تھا یہ جان کریں ملتی ہے تھیرہ والی جو کی لے خک ہیں میروتنگ نے میروتنگ کا سمیں چودوی شتابدی کا ہے آتائنس کا بھبرن جو ہے وشوسری نہیں ہے آگے ہریونش کا ہریونش جو ہیں پشی متک اور پریوچھ روپ سے سنکیت کیا گیا ہے تتہ نوسار اسے اور بھجج یعنی اچانک اٹھنے والا کہا گیا ہے تو ہریونش جو ہیں وہ اس کو اچانک اٹھنے والا بتلاتے ہیں کہ اس کو پشی متک کو انہوں نے کلی یوگ میں چرکال سے پریتکت اشمیگ یگی کا نشتھانی کیا ان میں اس وقتی کو سینانی تتہ کاشی پہ گوتریے برہمن کہا گیا ہے کے پی جیس وال جو کی ہسٹورین ہے ان کی پہچان جو ہے پشی مت سے کرتے ہیں آگے ہے دیبیدان جو کی بہت گرند ہے اس میں پشی متک کو موری ونس کا انتیم شاشک بتاتے ہیں اور اس کا چترن جو ہے بہت دھرمے کے سنگھارہ کے روپ میں ہوا ہے کنتو یہ بیورند بھی وسوسنی نہیں ہے اب ہم پورا تاتوک سورس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایودیہ لیک ہو گیا بیس نگر کا لیک اور بھرہت لیک سے ہمیں شونگ کالین اتھیاس کی ہمیں جانکاری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو پورا تاتوک سورس میں سب سے پہلے ایودیہ کا بھی لیک ہے یہ پشی متک ایودیہ کے راج پال دھن دیو کا ہے دھن دیو کا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پشی مت نے دو اشمی کی کروائے تو اگزام جو پوچھتا ہے کہ کون سا بھی لیک سے پشی مت سنگ دوارہ دو اشمی کی لیک کا لیک کرتا ہے تو ہمارا انسر ہو گیا ایودیہ کا لیک آگے ہے بیس نگر کا لیک تو یہ ہے یون راج دود ہیلیو ڈورس کا ہے تو بیس نگر کا لیک کس کے دوارہ لکھت ہے ہیلیو ڈورس دوارہ تتھا اس کو گروڑ ستم کے اوپر خودہ ہوا ہے اس کے مد بھارت کے بھاگو دھرم کی لوگ پریتا کو سوچ چک ہے بیس نگر کا جو اوی لیک ہے وہ بھاگو دھرم کا بھی سوچ ہے اس بات کو ہمیں یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے بیس نگر کا لیک آی اوڈ سے پتا چلتا ہے بھاگو دھرم کا ہمیں پتا چلتا ہے اس سمیں اور ہیلیو ڈورس دورہ اس تھاپیت کیا تھا یہ بھی ہمیں جانکاری دیتا ہے اب بھاروت کا لیک بھاروت کا لیک اس طوب کی ویدنی پر کھدا ہوا ملا ہے جس پر یہ پتا چلتا ہے کہ اس طوب کا شونگ کالین رچنا ہے مطلب یہ جو بھاروت کا جو اس طوب ہے وہ شونگ کالین رچنا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے تو یہ پرات تات اتفیق سروس ہے آیودیا کا لیک میں دو اشمی کی پتا چلتا ہے بیس نگر سے ہیلیو دورس کا بھاروت دھرم میں پتا چلتا ہے بھاروت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو اس طوب ہے وہ شونگ کالین ہے آگے ہیں ان سب ہی سانچی بیس نگر بود گیا ان سب ہی میں بھی سنگر بود گیا ان سب سے بھی ہمیں پورا تاتبک سور سے دیکھنے کو ملتا ہے سنگ کالین کی کچھ مدراؤں کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو کوشام بی آیودیا آہی چھتر اور مطرہ ان سب سے کچھ کوئنس ملے ہیں جو کی ہمیں سنگ کالین اتھیاس کی ہمیں اس سمیں کی جو مدرہ کی بیوستہ رہی ہوگی کس طرح سے پرنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹی سی جانکاری ہمیں دیتے ہیں آگے ہم بات کریں گے پوشی میتی سنگ کی جس نے موری سمراج کو ختم کر گئی شنگ ونس کی اس لبضیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بدرو کا ید ہوتا ہے پوشی میتی سنگ کے سمیں پوشی میتی کے سمیں میں بدرو یعنی آدھونک جو برار ہے آدھونک برار کا پرانت یگ سین کے نتر میں سوطن ہو گیا تھا یہ یگ سین برہ دت کے سچیو کا سالت یہاں پر ایک سٹوری ہے تو یہاں پر کیا ہے دو لوگ ہیں جو کیا کرنا چاہ رہے ہیں بدیسہ کی گدی کو ہتھی آنا چاہ رہے ہیں تو یگ سین جو ہیں برہ درت بہ درت کون تھا مورے شاشا کا انتیم راجہ تھا تو یگ سین جو ہے برہ درت کا ہی سچیو تھا اور پوشی میت نے بہ درت کی ہتھی کر دی اور پھر اس کے سچو یعنی یہ گسین کو کاراگار میں ڈال دیا یہ ایک چھوٹی سی گھٹنا تھی آگے ہے کہ پوشی میت کا پتر اگنی میت بیدی شا کا راجہ یا اوپر راجہ بنتا ہے تو یہاں پر کیا ہے پوشی میت شونگ یا گسین ہوتا ہے جو برہ درت کا سچی ہوتا ہے تو پوشی میت سنگ نے برہ درت کی ہتھی کر دی اور یا گسین کو کیا کر دیا کاراکار میں ڈال دیا اور یہاں پر اپنے جو پوشی میت سنگ ہے اس نے اپنے بیٹے اگنی میت کو یا راج پال یعنی راجہ بنا دیا اب یہ جو اگنی میت ہے اب ماد سنگ جو ہے اگنی میت کا میت تھا وہ بھی یہ چاہ رہا تھا کی جو یہاں بیدیشا ہے وہ گدی ہتھیانا چاہ رہا تھا اور جو یگ سنگ ہے یعنی کہ سچی ہوتا برہ درت کا یہ بھی بیدیشا کی جو گدی ہے اس کو ہتھیانا چاہ رہے دونوں میں کیا سمند کیا اچھے نہیں تھے ماد سین اور یگ سین کے جو سمند ہیں وہ ماد حسوس دونوں hub چچیر بھائی یعنی ماد حسوس اور یگ سین دونوں چچیر بھائی ہوتے ہیں وہ دونوں ہم بیدیشا کہ گدی کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور ایک بار بیدیشہ جاتے سمیں اسے یگسین کے انتپال نے بندی بنا لیا یعنی مادہ حسین کو بندی بنا لیا تو ایک طرح تو یگسین کاراگار میں ہے اور مادہ حسین کو بھی بندی بنا دیا گیا اب یہاں پر کیا ہے مادہ حسین کو چھوڑاتے ہیں اگنی مطر تو یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے ہماری یگسین کو چھوڑ دیجئے تو اگنی مطر نے یگسین سے اپنے مطر مادہ حسین کو تتکالی مکت کرانے کو کہا یگسین نے یہ شرط رکھی کہ یدی اس کا سمبندی مورے نریس کا سچیو تو پاتلی پوٹ کے جیل میں بند ہے اس کو چھوڑ دیا جائے مادہ حسین کو مکت کرا دیتا ہے آگے ہے اس پر اگنی مطر نے اپنی سینہ پتی ویر سین کو ترند بدھر پر آکمر کرنے کے لئے آدیش دیا اور یگسین پراجت ہوتا ہے اور بدھر دو بھاگوں میں باٹ دیتے ہیں تو یگسین پراجت ہو جاتا ہے اور بدھر کو دو بھاگوں میں باٹ دیتے ہیں اور یہیں پر وردہ ندی دونوں کیا ہے دونوں کی راج سیمہ مال لیتے ہیں دونوں کی مطلب ایک طرف کون تھا مادہ حسین اور یا گسین دونوں کو بانٹ دیتے ہیں لیکن سیمہ نردھارت ہو جاتی ہے وردہ ندی دونوں راجیوں کی سیمہ مال لی جاتی ہیں اس راج کا ایک بھاگ مادہ حسین کو پراف ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا جو اور دونوں کیا ہوتے ہیں ایک طرف مادہ حسین ہوتا ہے دوسری طرف یک حسین بٹوارہ ہو گیا جمین کا دونوں ہی مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا سمرات کیا ہے پوشی میتر سونگے ہی رہے گا اسی کی چھتے سایہ میں ہم کیا ہے یہاں پر شاشن کریں گے اب یہاں پر پوشی میتر شونگے کیا کرتے ہیں پوشی میتر کا پرباہ چھتر نرمدر ندی کے درچن تک مذہب بڑھ گیا تھا اگری میتر نے الپس سمیہ میں ہی بدروی کی سودین تا کو نشٹ کر دیا کیونکہ اسے اپنی استطیق سودین کرنے کا پورا سمیں نہیں ملا تھا تو اس طرح جو انہوں نے اپنا سمراج بانٹ لیا تھا تو وہاں پر آکمر کر دیا کیونکہ وہ ابھی نائی نائی بنے تھے انہوں نے اپنی جو بیوستہ ہے وہ ٹھیک سے نہیں بنائی تھی اور اس کا فائدہ کو انہوں اٹھا لیتے ہیں اگری میتر تو یہ ایک بدروی کا یدھ ہوتا ہے آگے ہے یونو کا آکمر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پشمیت سنگی کی اگلی اوپ لفدی جو ہے یونو کا آکمر یون آکمر کاری بینا کسی عورود کے پاتلی پتر کے اتیان نکٹ جا پہنچتے ہیں اس آکمر کی چرچہ کون کرتے ہیں پاتنجلی کے مہابہش انگتنگ لنگ کا پریوک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یونو نے ساکیت پر آکمر کیا اور یونو نے مدھمی کا یعنی چطور پر آکمر کر دیا یہ سوچنا دیتے ہیں کون پاتنجلی کے مہابہش اگلا ہے گارگی سہیتہ بھی بتاتی ہے کالیداز کے اگنی مطرے نمک ناٹک سے بھی ہمیں یہ جانکاری ملتے ہیں کہ یونو کا آکمر پوشیمتی سنگے کے سمعے میں ہوا تھا تو یہاں پر گارگی سہیتہ کیا کہتے ہیں کہ دوشت وکراند یونو نے ساکیت پانچال مطرہ کو جیت لیا وہ پارٹلی پتر تک پہنچ گئے تھے یعنی یون جو ہیں ساکیت پانچال مطرہ یہاں سے پہنچتے پہنچتے کہاں آ گئے تھے پارٹلی پتر یعنی مگت آ گئے تھے پھر شاشن کی گھور اوہ وستہ اتپن ہو گئی تھے اور پھر جا کیا ہو گئی تھی بیاکل ہو گئی تھی پرنتو اس میں آپس میں سنگرش چھڑ جاتے ہیں مطلب انہیں کی یونوں میں ہی آپس میں سنگرش ہو جاتا ہے اور جس کے قارن وہ کیا ہے مد دیس میں ہی رک نہیں سکے اور پھر ان کو وہاں سے آگے بڑھ جانا پڑتا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے گارگی سہیتہ اب یونوں کا نیتہ کون تھا تو ناگیند ناتھ گوش کہتے ہیں کہ بھارت پر دو اکمل ہوئے تھے ایک پشمتر کے شاشن پشمتر کے شاشن کے انتیم سمیں میں اور ایک پشمتر کے جبوراجہ بنا تھا اس کے کچھ سمیں پششات ہی ہوا تھا تو ایک اس کے شاشنکال میں ایک بلکل انتیم ہے دو ہی آکمن ہوئے تھے یہ کہتے ہیں ناگیند ناتھ گوش اور جو سٹارٹنگ والا تھا یعنی پہلا آکما وہ دیمیٹریس نے کیا تھا اور دوسرا جو ہے وہ میانڈر نے کیا تھا اب یہیں پر ایک ٹارن ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی آکمن ہوا تھا لیکن اس کے جو آکمن ہیں دو نیتیتر کرتا تھے اس کے انسار اس آکمن کا نیتر دیمیٹریس تھا پرنتو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ایپولو ڈوٹس تا تھا سینہ پتی میانڈر جو کی مدھورا پانچال ساکیت و پارٹلی پتر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے کیا تھے ایک سینہ پتی تھا اور اس کا بھائی تھا بھائی کہاں تھا سندو کو پار کر کے چتور ہوتا ہوا پاتلی پت تک پہنچا تھا ایسی جانکاری دیتے ہیں ٹارن آگے ہے کیلاز چندر اوجہ کے انسار مگت پر دیمیٹریس تھا اتھوہ میانڈر کے سمیے میں نہ کوئی یوان آکمن ہوا تھا مد گنگا گھاٹی میں یمن دونوں میں بہت باد یعنی شکو تتھا پہلووں کے دباؤ سے پرتم شتابدی میں آئے تھے تو یہ کیلاز چندر اوجہ جو ہسٹوریا نے وہ کہتے ہیں کہ اس سمیے تو آکمن ہی نہیں ہوا تھا یمنوں کا تو کوئی نہیں کل ملا کے یہاں پر ایک آکمن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی یمنوں کی طرف سے ہوتا ہے آگے ہے اب اس کا سمراج وستار دیکھتے ہیں سمراج تتھا ساد ساشن تو پوشیمت پراجین موری شاشر سمراج کے مدیورتی بھاکو سرکشت ملت جتنا موری سمراج تھا اس کا جو بیج کا پارٹ ہے اسی کو کیا ہے سرکشت رکھنے میں سفل رہتا ہے اس کے سمراج میں آیودیا یعنی ودیشہ نشت روپ سے کیا تھے سامل تھے تو آیودیا ودیشہ نشت روپ سے سامل تھے آیودیا کے لیکھ میں پوشیمت کا لیک ملتا ہے بلکل ملتا ہے بھی ہم نے دیکھا تھا یودیا کا عویلی ودیشہ میں اس کا پتر اگنی مطر شاشن کر رہا تھا یہ بھی اللیک ہے دیویدان تتہ تارانات کے بیورن سے انوسار جلندر تتہ شاکل یعنی سیال کوٹ پر بھی اس کا عدھکار تھا اس پر دیکھیں تو اس کا جو سمراج ہے اتر سے ہمالے سے لے کے دچھل تک دچھل کے برار مطلب اتر سے دچھل تک دیکھیں تو یہاں پہ برار ہو گیا اور اتر میں کیا ہے ہمالے ہمالے سے لے کے برار تک اور پارٹلی پتر ہو گیا اب بھی اس سمیے کی راز آئیں اور یہاں پر پنجاب تو ہمالے سے لے کے برار اور پارٹلی پتر سے لے کے پنجاب تائین کا کیا تھا شاشن تھا سمراج وستار کیے ہوئے تھے کے پی جیس وال کا بیچارہ کہ منو نے راجہ کی دیوی اتپتی کا سدھان پشیمت کے برہم سمراج کا سمطن کرنے کے دیس سے ہی پرتپاد کیا تھا بیوہار میں وہ دھرمے ایمہ بیوہار کے انروپ ہی سمطن وقتیوں کو راجپال نیوکت کرنے کی پرمپرہ چلتی رہی ہے آگے وائیو پران میں کہا گیا کہ پشیمت سنگ نے اپنے پتروں کو سمراج کے بیوین چھیتروں میں سہر نیوکت کر دیا تھا چونکہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو مورے سمراج میں بھی جو اس سمیے کے راج کمار تھے ان کو ہی مین جو جگہ تھے اس کا اپر راج بنایا جاتا تھا تو اس سمیے بھی وہ پتروں کو بیوین جو مین پران تھے اس کو دیا جاتا تھا پتروں کو آگے مالوی کا انگنی مطر سے پتا چلتا ہے اس کا پتر جو ہے انگنی اور یہ دونوں کیا سینہ کا سنچالان بھی کرتے تھے اگنی مطر اور دھن دیو آگے ہے مالوی کا اگنی مطر میں اماد یعنی پریشت اور مہا بھائش مطای سبھا دونوں ہی مورے کالین منتری پریشت جو تھی سیم انہی اسی مورے کالین منتری پریشت ترہ ہی شنگ ون سے میں کیا تھی آماد اور سبھا ہوا کرتی تھی منو کے انسہ راجہ کو سات یا آٹھ منتری کی نیوکتی کرنی چاہیے منو اس مرتی میں شنگ کال کے سو بکس نیائے ایوام اسطھانی پریشاشن کی بھی جانکاری ہو جاتی ہے اس ہمیں گرام سب سے چھوٹی ہوا کرتی تھی اب ہم بات کریں گے یہاں پر اشمی کی یگ کی کیونکہ آیودھیا کے لیک سے پتا چلتا ہے کہ پوشمی سنگ اس نے دو اشمی کی یگ کرائے تھے اپنی اپل اپدیوں کے فلسرو پوشمی تے جو ہیں اتر بھارت کے ایک چھتر سمراد بن گئے انہوں نے اپنے پربوسطہ گوشت کرنے کے لیے اشمی کیا کانو شتھان کیا پاتنجلی جو اس کے پروہیت تھے کہ مہابھاش اور ایودھیا اولیق سے دو اشمی کی ہمیں یہاں پر چرچہ ملتی ہے ایک تو رازدھانی میں جب اپنی سدھر کر لی تھی تب اور ایک بلکل اپنے انتیم شاشن کے انتیم سمیں میں اب یہاں پر دھارمک نیتی دیکھتے ہیں تو دو ویدان سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے اشوک کے پرسدی کا قارن پوچھا اور اس پر گیاد ہوتا ہے کہ اشوک کے جو 84 سطوپوں کا نرمان ہونے کیا تھے اشوک دان سے پتا چلتا ہے آگے ہے پاتلی پتر استیت کٹو رام کے مہا بیہار کو نشٹ کرنے کے لئے چتورنگی سینا کے ساتھ مار کے سطوپ کو نشٹ کرتا ہوا بیہاروں کو چلاتا ہوا اور بکشیوں کی ہتھیا کرتا ہوا شاکل تک پہنچ تا ہے ایسا پیبرن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ بلکل ست نہیں ہے بہت دھو کا برود ہی نہیں تا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سانچ اور بھروت سے پرابت کلا کرتیوں کے آدھار پر پش مت بہت دروحی ہونے کا مت جو ہے پش کھنڈت ہو جاتا ہے بھروت ہی کی ایک ویشت یعنی ریلنگ پر شنگو کے راج کال میں ہی کھدا ہوا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جانکاری محب سے اس سے سنگو کی دھان میں سہی سورت کا بھی پرچ ملتا ہے آگے سوئے دو ویدان کہتا ہے پش شمیت نے کچھ بودوں کو اپنا منتری نیو تک کر رکھا تھا آگے پرانوں پہنے ساتھ 36 ورسوں تک راج شاشن کیا پش ملتا سنگ نے اور اس کا ساسن کال جو ہے 184 عیسی پورو لے 148 عیسی پورو تک منا جا سکتا ہے یہ دو ہوا پش ملتا سنگ کا جو انہوں نے کاری کی سارا اب اس کے اترادی کاری دیکھتے ہیں تو اس کا ایک بیٹا تھا ملتر اور جو کی ویدی شاہ کا اپراج تھا آٹھ ورش تک ساسن کیا اس کے بعد سوجیشت اور وسوجیشت مطلب ایک ہی نام ہے یہ آتے ہیں پھر تیسرے نمبر پر وسو ملتر یہ وہی وسو ملتر ہیں سیمہ کا راجپال نیوکتے تھا تو وسو مطلب کیا ہے اگنی مطلب کے سمیے میں ہی ساری پشم سنگے کے سمیے میں ہی اتر پشم سیمہ پرانت پر راجپال نیوکتے ہوا تھا راجہ بننے کے بعد یہ بلاسی ہو جاتے ہیں اور موجیدی اور مطلب نے ان کی ہتیا کر دی تھی ایسی جانکاری ہمیں ہر شریف سے ملتی ہے اس کے بعد ایک باری باری سے آندھرک پلندک گھوش وجرمت یہ راجہ بنے ہیں اس کے بعد بھاگوت اور بھاگ بھدر یہ نو میں راجہ ہو ہیں ان کے کال میں ہی جب میں یہ شاشن کر رہے تھے ان کے شاشن کے چودو ورش میں تکشلا کے یون نریش انٹیال کیٹس کا راجدود ہیلیو ڈورس اس کے بدیشا دروار میں اپس ہوا تھا اور انہوں نے بھاگو دھرم کو گرھن کر لیا تھا اور تتہ بدیشا میں گرور اسطم کے ساپنا کر بھاگو پران کی پوجا کی تھی ہیلیو ڈورس نے آگے ہے دیو بھوتی اور دیو بھومی یہ دس میں ہیں تو انہوں نے دس ورسوں تک شاشن کی اور پھر بار میں یہ بلاسی ہو جاتے ہیں ان کی عمار تے وسو دیو نے ہی ان کی ہتھی کر دیتے ہیں تو وسی دو جو ہے وہ کنڈ ونس کی ساپنا کرتے ہیں جو کہ ہم آگے دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہے کرن و راج ونس کی نیو ڈال جاتی ہے وسو دیو نہیں جس نو راج ونس نیو ڈال بھومی متر چودہ ورس تک نارائن بارہ ورس تک سوس سرما دس ورس تک انہوں نے ساس سرما اور اس کی ہتھی کنہوں نے کی تھی بھائی اپران کے انس آند جاتی ہے بھرت شی مکھ نے کیا ہے ہتھی کر تھی شو شرما کی اور پھر یہاں سے کیا ہے پھر علاوہ اگر ہم کرنوانس کا شاشن دیکھیں تو لگ بھا جو ہے تیس ورس کے لگ بھائی انہوں نے شاشن کیا تھا تو ای ہوپ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے ایک شونگ ونس اور کرنوانس سمجھ میں آیا ہوگا اگر آیا تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب